مظہرِ اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں تو تیڑ تو مول بھی نہیں پورا ندبہ پورا دیوبن سہارا آ جائے سبحان اللہ آ جائے سبحان اللہ نجد سے شیخِ نجدی آ جائے مظہرِ اعلیٰ حضرت اکیلِ کافی ہے سبحان اللہ منظور سنبھلی کو خاک مٹی چٹانے کی جب بات آئی تو اعلیٰ حضرت کے شہزادے علامہ خامد رضا خان نے اپنا وکیل بنا کر کے یہ بتا دیا کہ میرے والد اعلیٰ حضرت نے یعنی خام سرائی کے مقابلے میں اپنا وکیل بنایا تھا ان سے پڑھ کر کے کوئی اعلیٰ نہیں ہے بے شرح کون ہیں مظہرِ اعلیٰ حضرت لفاظی کی بات میں تحریریں موجود ہیں کتاب موجود ہیں اور دیکھو مظہرِ اعلیٰ حضرت کون ہے وہ ہیں مظہرِ اعلیٰ حضرت پڑھے پڑھے تیوبندی وہابی مولوی سامنے آنے سے جس سے ڈرے وہ ہیں مظہرِ اعلیٰ حضرت تاریخ اٹھاؤ بہت سے تاریخ وہ ہے بہت سے مقامات وہ ہے مناظرے کا چیلنج ہوا تاریخ متعین ہو گئی مگر تیوبندی مولوی سامنے نہ آئے آپ کہیں گے کہاں کہاں کی بات ہے تو آؤ میں آپ کو بتاؤں یہ برائی شریف کی سرزمین ہے مدرسہ مداری مداری دروازہ ہے اور یہی پر اشرف علی تانوی کو دعوت دی گئی تھی مگر مظہرِ اعلیٰ حضرت سے مناظرے کے لیے سامنے نہ آیا یہی ہمہ یہی جو ہے برائی شریف کی سرزمین ہے قلعہ کا محلہ ہے اور وہاں پر مرتضی دربنگی کو دعوت دی گئی تھی مگر اس کے بعد بھی وہ چھپا ہوا تھا چھپتے سے نکل گیا مظہرِ اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں نہ آیا ابو حلماندی بنجاب کی وادی ہے ہوا ہاں پر مولوی مرتضی حضرت دربنگی آیا مگر مقابلے میں نہ آیا چھپتے ہوا نظر آیا یہی اور جو ہے جنابِ علی فرما رنگون کی سرزمین ہے اب تو شکر کاکولوی آیا منظور سندھلی آیا مقابلے میں نہ آیا بہتتا ہوا نظر آیا اس طرح کے سیکڑوں واقعات ہیں اور کئی واقعات کو ہیں سامنے آیا مگر جب مقابلہ ہوا ہے مظہرِ اعلیٰ حضرت کا تو جو قرآن نے کافروں کے بارے نے کہا تھا فَبُوحِتَ الَّذِي قَفَر تو وہ مبھوط ہو کر کے رہے گئے آپ کہیں گے جلابوں بھی تو بتا دیجئے یہی سیروت پور چھاؤنی کی سرزمین ہے یہاں مظہرِ اعلیٰ حضرت گئے غیر مقلد مولوی عبد الرحیم مخوی شاہ آیا سامنے مناظرہ ہوا اور کئی سوالات قائم فرمائے جب آپ نہ دے سکا رودات موجود ہیں آؤ میدان میں آؤ مظہرِ اعلیٰ حضرت کو بھلایا نہیں گیا تھا عبدالشنگور کاکوروی نے مناظرہ کا چیلنج چھاپا تھا مظہرِ اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ خنیوں کو چیلنج کیا گیا ہے مظہرِ اعلیٰ حضرت نے اپنے رفقہ کو لیا اور ساتھی ساتھ اسٹیج کے لیے خود تخت اپنے لوگوں سے لے گئے کہ وہ اسٹیج نہیں ہوگا چلو اسٹیج لگاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک عبدالشنگور کاکوروی مناظرہ ہوا وہ جواب نہ دے سکا آئیے میں آپ کو بتاؤں سرکار دوانی کی سرزمین ہے نائنی تال زلہ ہے وہاں پر اکتھارہ سال کی عمر مظہرِ اعلیٰ حضرت کی ہے اعلیٰ حضرت کے پاس چیلنج آیا اعلیٰ حضرت نے اکتھارہ سالہ نوجوان سرکارِ مظہرِ اعلیٰ حضرت کو اسی سالہ پڑھے کے مقابلے نے پھیل کر کے یہ بتا دیا ہے اے دنیا والوں بے شک نارِ تکبیر نارِ رسالات مسلکِ اعلیٰ حضرت مظہرِ اعلیٰ حضرت حضور شہرِ گندستان سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آزم گڑھ مو گھوسی کے پاس عدری ایک گاؤں ہے وہاں عدری میں دیوبندی ڈیڑھ سو مولوی تھے بولی کتنے تم آج نارہ لگاؤ اوپر سے نیچے کا زور لگا کر کے اور اپنے پھیر کو آسمان پہ پہنچا دو مگر جو زمین پہ وہ زمین پہ رہے گا اور جو آسمان پہ ہے وہ آسمان پہ چھپے گا دیوبندی ڈیڑھ سو مولوی تھے لوگ یہ سمجھ رہے تھے دیوبندی ڈیڑھ سو ہیں دیوبندی ڈیڑھ سو ہیں مظہرِ اعلیٰ حضرت کیلے ہیں کسی اور کو بلا لیا جائے محددی سے آزمِ ہند کی چھوچبی کو دعوت دی گئی سبحان اللہ شہزادہ مخدوم سمنہ کو بلایا گیا محددی سے آزمِ ہند نے جو جواب لکھتا وہ خط چھپ گیا ہے انشاد فرمایا اے تم فکر نہ کرو مظہرِ اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں بکیر تو مولوی نہیں پورا ندبہ پورا دیوبندی سہارا ندبہ سبحان اللہ نجد سے شیخ نجدی آ جائے مظہرِ اعلیٰ حضرت اکیلے کافی ہیں سبحان اللہ بے شک فیضانِ مظہرِ اعلیٰ غزرات وحابی یا تنباد دیوبندی یا تنباد دیوبندی یا تنباد سبحان اللہ سبحان اللہ اور بتاؤں اور بتاؤں مظہرِ اعلیٰ حضرت ہے کہاں کہاں جیکھو گے مظہرِ اعلیٰ حضرت کو بے شک لاہور ہے لاہور کی سرزمین ہے وہاں پر خود اعلیٰ حضرت کے بڑے شئیش اللہ محمد رضا خان موجود ہیں سبحان اللہ اور اس وقت کے جیجد علماء میں جتنوں کا شمار تھا ابھی تقسیم نہیں ہوئی ہے ہندوستان پاکستان ایک ہے اس وقت کی بات ہے اس وقت کے ہندو پاک کے جتنے جیجد علماء اس وقت تھے سب اکٹھا تھے سب جتنے اس وقت تھے بڑے بڑے عالم تھے پچیسیوں تیسیوں کی تعداد میں بڑے علماء تھے باقی چھوٹے علماء تو بہت تھے مگر جب مناظرے کی بات آئی اور منظور سنبھلی کو خاک مٹی چٹانے کی جب بات آئی تو آلہ حضرت کے شہزادے علامہ حامد رضا خان نے اپنا وکیل بنا کر کے یہ بتا دیا کہ میرے والد آلہ حضرت نے یعنی خام سرائی کے مقابلے میں اپنا وکیل بنایا تھا ان سے پڑ کر کے کوئی امور نہیں ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بے شک بے شک سب تھے مگر وہاں پر جب حضوانی بھیجا تھا تو آلہ حضرت نے لکھا تھا ان کا قبول میرا قبول ان کا عدول میرا عدول اللہ حور کے سرزمین ہے تو ان کے شہزادے لکھتے ہیں ان کی فتح میری فتح سبحان اللہ سبحان اللہ ان کا قبول میرا قبول ان کا انکار میرا انکار